بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج ہم بنائیں گے منصب جو عرب کنٹری میں اوردن ہے جو اوردن اوردن بولتی نا اوردن کا یہ فوٹ ہے اس کو بولتے ہیں منصب یہ صرف لہم کا ہی بنتا ہے منصب ٹھیک ہے نا یہ اس میں بھیشتے بلاتا ہے نا چکین آتا ہے چکین میں بھی منصب بنتا ہے لیکن وہ ٹرکی اوگرا چکین ٹرکی ہوتا ہے نا اس میں بن سکتا ہے لہم میں فیمس ہے تو اس طرح منصب آلریڈی بن چکا ہے ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں شلعہ اس کے میسن پھلا آپ کو دکھائیں گے کس طرح ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ ہمارا سالٹ ہے اور یہ چار پیس آنین اور یہ بلیک پیپر گرنگ الائچی سینیوان شٹیک یہ جو ہے یہ ہم لوگ لہم بوائل جو کریں گے اس میں ایڈ ہونے والا ہے تو یہ ہمارا مٹن ہے ٹھیک ہے مٹن ہے یہ چار کلو مٹن ہے تو ہم لوگ چار کلو مٹن گاج بنائیں گے ہمارا پانی بوائل ہو چکا ہے آلریڈی کوکر میں تو ہم لوگ ابھی اس میں جو گرم مسالہ ہے اور آنین اور سالٹ اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد میں ہم لوگ انشاءاللہ اس میں لہم ڈالیں گے تو ہم لوگ پورا اس طرح لہم ڈال دیں گے لہم ڈال لیں کے بعد میں دوستوں لازم یہ جب اگھال آئے گا اس کا جھاک نکلے گا کچڑا تو اس کو نکال کے آپ کو فیکنا ہے کیونکہ یہ پانی ہمارا پورا استعمال ہو جائے گا کھانے میں تو اس لئے پانی کو ہم کو اچھے سے صفائی کرنا ہے اس طرح پورا جتنا بھی جھاک ہے سب کو نکال دینا ہے نکالنے کے بعد میں اس کو ڈھککن اچھے سے لگا دینا ہے کوکر کا جیسہ آپ لگاتے ہیں پھر اس کو ہم لوگ بوائل کریں گے ٹوٹل ون آورز یہ ہمارا انڈین لہم ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو ون آورز بوائل کریں گے بوائل کرنے کے بعد میں چلو ہم لوگ باقی میسن پلا کے طرف چلتے ہیں چاول اور اس کا سوس کے طرف میں تو ہم لوگ نے دو کلو پانسو گرام چاول صفائی کر کے رکھ دیا ہے دو کلو پانسو نہیں تین کلو ہم لوگ کا چاول ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساج بریٹ ہے جو لاجم اس میں چاہیے اس کے نیچے ساج بریٹ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہم لوگ کا آلمونڈ سلائس ہے جو ہم لوگ اس کو پرمہ گارنیس میں دیں گے یہ ہمارا یوگھٹ ہے یہ زمیت ہے یہ زمیت منڈا بھی آتا ہے گول گول اور یہ لیکویڈ بھی آتا ہے کون فلاور ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا منصف سپیسی یعنی کہ منصف کا مسالہ ہے یہ اوردنی مسالہ ہے منصف کا نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں آپ دوسرا بھی یوج کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایلو کلر ہے اور ہم لوگ تھوڑا سے جافرن یوش کریں گے لیکن جافرن اس میں ایلاو نہیں ہے لیکن ہم لوگ کو آرڈر ہے تھوڑا جافرن یوش کرنے کا تو اس لئے جافرن انڈا میگی کیوپس ہے ہمارے پاس میں اونین چوف ہے اور جھنجر گالک پیسٹ اونین چوف رائس میں یوش نہیں ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ٹیسٹ کیلئے تھوڑا انڈین تڑکہ لگائیں گے تو یہ ہمارا گھی ہے تو ہم لوگ سوس بنانے کے طرف چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمیت ہے یہ کو جمیت بولتے ہیں جو بکری ہوتا ہے بکری کا دوسر جو دائی بنتا ہے تو اس سے بنتا ہے جمیت اور اس کا ایک گول گول پاورڈر بھی آتا ہے جو ٹرائی ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوگ پانی میں ڈال کے ڈائی ڈال کے بناتے ہیں لیکن یہ بہت اجیب سالٹی رہتا ہے اور کھٹا پن اس کا ٹیسٹ رہتا ہے تو اس میں ہم لوگ تھوڑا سے دائی ملائیں گے جب تک آپ دائی نہیں ملائیں گے تو اس کو خالی بہت سالٹی رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں دائی بھی ملائیں گے یوگھٹ اور باقی ہم لوگ جو مٹن بوائل ہو رہا اس کا پانی جو ہے اس کو بھی ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نے ایک لیٹر جمیت اور پائیف ہنڈریڈ کرام یوگھٹ مکس کیا ایک انڈا ڈالیں گے اس میں تو اور ہم لوگ ٹو ٹیبل اسپون اس میں کون فلاور ڈالیں گے لیکن آپ کو کیا معلوم ہے میں کون فلاور اس لئے ڈال رہا ہوں کہ آپ رکھت بھالا کام نہیں لینا لیکن اس میں کون فلاور پڑتے نہیں ٹھیک ہے کھالی یہ جو جمیت ہے اس میں ہی گھولے جاتا ہے دہی کے ساتھ میں اس لئے میں آپ کو کون فلاور ایک ڈال کے بتایا کیونکہ یہ بات میں پھٹے گا نہیں ٹکنیس اچھا آ جائے گا یہ صرف میرا استعمال کی آئیڈیا ہے لیکن اس کا مینڈری سی بھی ایسا نہیں ہے تو ہم لوگ نے مسالہ جو ہے ایک ٹیبلی سپون ڈالا ہے اس میں سپیسی تو آپ یہ option ہے کون فلاور اور انڈا ٹھیک ہے اور ہم لوگ اس میں آدھا میگی بھی کیونکس ڈالے ہیں تو ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کر چھوڑ دیں ہمارا لاہم کا کوکنگ ہو رہا ہے لاہم ریڈی ہو جائے گا تو اس میں ہم لوگ لاہم کا جو سٹوک ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد میں اس کو پورا گرم کرنا ہے جب تک اگل نہیں آگیا اس کے سی چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے آپ کو بتایا کون فلاور اپسن ہے آپ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں ڈالا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ ایجی بن جائے آپ لوگ سے ٹھیک ہے لیکن اپسن ہے تو ہم لوگ چاول کے طرف میں چلتے ہیں اور میں بتا دیتا ہوں گھی میں سری بلیک پیپر اور کڑمم گرنگ کڑمم ڈال کے آپ کو رائس اس میں مطن کا سٹوک ڈال کے رائس بوائل کرنا ہے ٹھیک تھوڑا چاول کو گھی میں فرائی کر کے یعنی مطن سٹوک ڈال نا ہے یہ اس کا صحیح طریقہ ہے تو ہم لوگ تھوڑا انڈین تڑکہ لگانے کیلئے تو ہم لوگ اس میں آنین اور جھنجر گالک پیسٹ کا استعمال کریں جو ہم لوگ پچاس سے سو گرام کے اندر آنین یوچ کیا ہے اور ون ٹی 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 سپون ہم لوگ جھنجر گالک پیسٹ یوچ کریں گے یہ صرف انڈین تڑکہ ایک اوپر میں ہے کیونکہ ہم لوگ نے ایک ٹی بنایا تھا اس کو اس طرح پسند آیا ہم لوگ بولے کہ تڑکہ ہی پسند آتے کیونکہ وہ تھوڑا پلین تھا رب لوگ زیادہ پلین پسند کرتے رہے تو پلین ہم لوگ دے رہے تھے تو تڑکہ والا جب ان لوگ کو اچھا لگ تو پورا ریسی پی اچھے سے اچھا ریسی پی لائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے تو ہم لوگ تھوڑا سی پانی ایڈ کیے ہیں ابھی سٹاک واتر ڈالیں گے جو مٹن کا تو ہم لوگ آئل گرم کر رہے ہیں فری پان پر جو ہم لوگ آلمون سلائس ہے اس کو استعمال کرنا ہے تو ہم لوگ نے اس میں ایک مہگی کیوپ ڈالا ہے اور اس میں لو کلر کیونکہ جو منصب کا چاوال ہے وہ لو آتا ہے اور منصب کا بھی مسالہ میں آپ کو دکھا مسالے کا کلر بھی چاوال بنتا ہے منصب کا تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے چل کے انشاءاللہ اور ایک ڈیفرنٹ جو ریسیپی ہے اس کو بھی لائیں گے تو ہم لوگ ایڈ کیے پانی میں منصب مسالہ اس پیسی تو ہم لوگ ایک ٹیبول سپون میں رائس میں اور ہم لوگ دائی میں کیے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو جمیت ہے تو ہم ہم لوگ لہام کو مال آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم لوگ ملائے تھے جمیت دائی یوگرہ اس میں ہم لوگ پانی ڈال لیں چھان کے پیسو بنانے کے لئے اور اس پانی میں ہم لوگ ڈالیں گے کم سے کم بھی اس میں دو لٹر پانی ڈالیں گے مٹن سٹوک اور پھر اس کو گرم کریں چلے میں اور باقی جو ہمارا مٹن کا پانی ہے یہ ہمارے رائس میں ایڈ ہو جائے گا تو اس چلاتے رہنا کیونکہ یہ پھٹے گا نہیں میں اس لئے کون فلاور اس میں اور تھوڑا انڈے کا استعمال کیا ہوں جب نہیں کرتا تو اس تھوڑا سے سال کم تھا سال ڈالے اور انشاء اللہ اس میں بھی چاوال ایڈ کریں گے اس کو دم لگا دیں گے گھی ڈال کے دم لگا دینا ہے ہم لوگ کو اور اس میں دوسرا کوئی کام نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا مٹن ہے یہ بھی جو ہم لوگ دائی بنائے ہیں جمیت اس میں پورا مٹن ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس ہی چھوڑ دینا ہے ہم لوگ کو آپ جب مٹن ٹائٹ ہے تو اس میں پانچ دیس منٹ پگا سکتے ہیں تو اس میں چھوڑ دینا یہ سارا پی لے گا پھر مجھا آ جاتا ہے اس کا تیسٹ کا دوستو ہمارا چاوال ہو چکا ہے مٹن بھی جمیت میں ڈال چکے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اس تین کر دیں گے چاوال ہمارا قریبا ہو گیا ہے اور جرہ سے باقی ہے تو ہم لوگ اس کو سٹین کرنے بعد میں دم لگا لیں گے تو ہم لوگ already دم لگا چکے ہیں اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ہم لوگ نے ساج بریٹ ساج کر کر دیا ہم لوگ نے پھوٹ پین کے اوپر میں ساج بریٹ ڈال دیا ہے اس جو جمید ہم لوگ بنائے تھے نا سوپ لیکویڈ والا ڈال نا ہے اس کا مہین پروسیس ہے تو اس کو آپ ڈال دینا ہے تھوڑا سوس اور پھر اس کے بعد پہ ہم کو چاہول اس کو پر رکھ نا ہے تو آپ چاہئے alakart میں دیں یا پھر بوپے میں لگائیں یا پارٹی میں دیں یا foot pen میں دیں تو اسی طرح process اس کا ہے اسی طرح آپ کو بھی فالو کرنا چاہئے تو اس طرح ہمارا چاہول ہو چکا ہے اب جو لہم ہم لوگ ڈالے تھے جمیت میں لوگ سوس میں اور لہم کو اٹھا کے ابھی پورے چاہول کو پر رکھ دینا ہے چاہول کو پر رکھ رکھ نے کے بعد میں تھوڑا سا ہم کو سوس بھی اس میں چاہول کو پر ڈال نا ہے زیادہ نہیں ہلکا تو اس طرح پورا لہم ہم لوگ اس کے اندر میں ڈال دیں گے چاہول کو پر رکھ دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو سوس ہلکا چلانا ہے زیادہ نہیں ڈال نا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا منشب ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے بس ہم لوگ اس کو پر گانیش ڈالیں گے جو آلمون بادام تھا پورا ڈال دینا ہے اچھے سے ڈال اس کو پر میں بس بگ دو نا ہم لوگ کچھ تھوڑا سا گارنیش ڈال ریڈی ہمارا منشب اور لیڈی ریڈی ہو چکا ہے انشاءاللہ دوستو آپ کو اچھا لگے تو لائک کرنا سیئر کرنا نہیں ہے تو چینل پر سسکرائب کرنا سپورٹ کرنا بہت بہت شکریہ آپ لوگ بت ٹینکیو تو ہمارا جو جمیت لام نکال دیئے اور جو سوس باقی تھا اے سوس ابھی ہم لوگ کے پھوٹ پین میں ڈال رہے ہیں اے سوس سات میں جائے گا کیونکہ ہمیشہ کبھی بھی منصب کے سات میں سوس جانا چاہیے اے سوس تو یہ سوس ہو گیا اب اس کو دے کے ان لوگ کھائیں گے پی گے جو کریں ان کا مرضی تو دوستوں آپ بھی ایسی ڈرائی کرنا thank you